ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میکرونی کی ریسپی جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہی میں طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پر چار بڑے پیاس چار ٹماتر اور چار ہری مرچ لی ہے اور پاسٹا مسالہ لیا ہے ہری مرچی نمک اور حلدی جو ہمارے بیسک مسالے ہوتے ہیں وہی لیے ہیں اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پڑھائی کے اندر آئل اور آئل ڈالنے کے بعد ج میں اچھے سے گرم ہو گیا تھا تب میں نے اس کے اندر آئیڈ کر دیا ہے پیاس اور اب جو ہے میں پیاس کو اچھے سے چلا لوں گی پیاس کو اچھے سے بھوننے کے بعد مطلب جاڈا ہمیں پیاس کو بھوننا نہیں ہے ہلکا سہی مطلب اسے فرائی کرنا ہے پیاس کو تھوڑا کلر چینج ہو جائے تب تک اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں مسالے وغیرہ سارے آئیڈ کر دوں گی پیاس لگتا ہمارا ہو چکا ہے پوری طرح سے گولڈن ڈراؤن نے ہی کرنا ہے پیاس کو ہلکا کرنچی رک اور اس کے بعد میں اس میں مسائلہ ڈال رہی ہوں حلدی میں ڈال رہی ہیں چھوٹا چمچ اور یہاں پر میں نے لیا ایک بڑا چمچ مرچی پاودر اور نمک لیا ہے میں نے یہاں پر ٹیسٹ کے کارڈنگ اور پھر ایک پاسٹا مسائلہ لیا ہے میں نے پورا پکٹ میں نے اس میں آٹ کر دیا تھا کیونکہ میکرونی جو ہے ہماری آدھے کلو ہے اور اب میں مسائلے وغیرہ اکچھے سے جو ہے ملا کر اس کو مسائلے اور پیاس کو مکس کر لوں گی اور مسائلے کے پکنے تک میں اسے کچھ سیکنڈ تک اور پکاؤں گی اور جب مسائلے اچھے سے پک جائیں گے پیاس کے ساتھ تب میں اس کے اندر آٹ کر دوں گی ہری مرچی اور ٹاماٹر اور میں نے یہاں پر چار بڑے ٹا پانٹر لیا ہے اور ٹاماٹر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میکرونی کے اندر اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور آٹکیشل کلر ریوز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت اچھا ریڈ کلر آتا ہے اس کے اندر اور میکرونی پوری بہت زیادہ کلر فول لگتی ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں گے جب اس کے اندر میکرونی ایڈ کروں گی اب جو ہے میں نے ٹاماٹر اور ہری میر چیز اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو اچھے سے چلال ہوں گی اور کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دوں گی اور جب ٹاماٹر جو ہے ہمارے اچھے سے پکنے لگیں گے میں اس کو اچھے سے کر دوں گی میش ٹاماٹر کو تو ٹاماٹر جو ہے میں نے اچھے سے کر لیا تھا میش اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں ویڈ کر رہی ہوں میکرونی اور میکرونی جو ہے میں نے پہلے سے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا دو سے تین بار میں نے اس اچھے سے واش کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے جب لاسٹ بار میں نے اس کو واش کیا تھا وہی پانی میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں ڈائریکٹ پانی سے نکال کر میکرونی کو ڈالا ہے مسالے کے اندر مطلب جتنی بھی میکرونی ہے سارے مسالے جو ہیں میکرونی میں پوری طرح سے مکس ہو جائے اور اب جو ہے میں نے گیس جو فل کر دیا تھا بلکل اور پہلے جو ہے میں نے گیس کو کر رکھا تھا بلکل سلو تاکہ مسالے جو ہمارے جل لینا اور میکرونی اٹھ کرنے کے بعد میں میں نے جو ہے گیس کو کر دیا تھا بلکل فل اور اب ہمارا میکرونی کا کلر آ رہا ہے کچھ ایسا دیکھیں سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں دو بڑے گلاس پانی ایڈ کر دیا تھا کہ ہماری میکرونی جو اچھے سے پکر ہو جائے تیار اور پھر میں نے اس کو دیا تھا اچھے سے ڈھک اور پھر میں نے پل کر دیا تھا گیس اور پھر پل گیس کرنے کے بعد جو ہے لازٹ کے فائف منٹ میں نے جو ہے گیس کو بلکل سلو کر دیا تھا اب جو ہے میکرونی ہماری بن کر ہو چکے پوری طرح سے تیار دیکھی سکتے ہیں اور اس ٹائم پر میں نے جو ہے گیس بلکل سلو کیا ہوا تھا اور میکرونی لگ بگ ہماری 95% تک ہماری جب میکرونی ریڈی ہو چکی تھی بلکل پوری طرح سے تو میں اسے کر دوں گی سرب اور سرب کرنے سے پہلے جو ہے میں نے اس کے اندر دو بڑی چمچ ایڈ کیا تھا ٹیمیٹو کیچپ جو ہم اپنا کھانے میں یوز کرتے ہیں وہی میں نے ایڈ کیا تھا اور لاسٹ میں پھر میں نے جو ہے گیس آف کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے ملا لیا تھا اس کا بہت ہی اچھا مطلب لیور آتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور آج کا ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے